بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں پاکستانی ایکٹرسز کے اید کے ڈریسز اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کون سے ڈیزائنر کے ڈریسز پہنے ہوئے تھے نعمل خاور کا اید کا پہلے دن کا ڈریس کول ملک سٹوڈیو کا تھا جو کہ ایک یالو کلر میں بہت پیارا سا اور خوبصورت سا ڈریس تھا اسی طرح ایمن خان اور ان کی بیٹی نے ایک جیسے ڈریسز پہنے ہوئے تھے جو کہ حسین اوفیشیل کے تھے اور سبور علی کا ڈریس لائٹ پرپل کلر میں تھا جو کہ پیارا سا ڈریس تھا اور مایا پریٹ کا تھا مجھے خود بھی یہ جوڑا بہت زیادہ پسند آیا ہے اس کے علاوہ عربہ حسین ان کے حزبت فرحان سعید کا ڈریس کول ملک اور محسن نوید رانجہ کا تھا اور دونوں نے بلیک لگ کے ڈریسز پہنے ہوئے تھے ساتھ ہی ساتھ نظارہ نور عباس کا ڈریس جو ہے وہ امار اوفیشیل کا تھا اور ان کے حزبنڈ کا ڈریس جہم گامر سے تھا دورے فرحان شاہد کا ڈریس جو ہے وہ بہت اسٹائلی سے بلو کلہ میں تھا جو کہ رینی بائی زونیرہ ٹیلی کا تھا اس کے علاوہ آئیزہ خان اور ان کے حزبنڈ دانش تیمور کا ڈریس دونوں کا ڈریس جو ہے سین لگایا مجھے اور زیادہ تر ایکٹریسز نے پنک کلہ کے ڈریسز پہنے ہوئے تھے تو ربینہ اشرف اور ان کی بیٹی کا ڈریس جو ہے وہ کلم کا کی جو نیو لون کی کلیکشن ہے ان سے تھا اور ہماری بہت ہی پیاری سے ایمان علی کا ڈریس جو ہے وہ سائرہ شکیرہ کا تھا جو کہ ریڈ کلر میں تھا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ہرمانی کا جو ایت کا ڈریس ہے وہ ایلان کی طرف سے تھا لائٹ کلر میں تھا اور بہت ہی حسین لک دے رہا تھا اس کے علاوہ مریم نفیز جو ہے ان کا بھی پنک کلر میں ڈریس تھا جو کہ شہازیب ٹیکسٹائل کی طرف سے تھا تو بہت ہی خوبصورت سی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اللہ حافظ